ایف آئی آر سیون نہیں کرتے اور رولز فالو کرنا ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے کراچی کے پولیس چیف ہے ڈاکٹر امیر شیخ صاحب انہوں نے بھی سختی کے ساتھ جو ابھی ریسلٹی کہا ہے جو موٹر سائیکل والے ہیلمٹ نہیں پہنے رہا اس پہ سخت ایکشن لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رونگوے ایک بہت بڑا مسئلہ رونگوے کا جو رونگوے لوگ آ رہے ہیں ان پہ اخلاف بھی سخت کاروائی کی جائے یہاں پہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگ آخر ٹیفک رولز کو کیوں فالو نہیں کرتے ہیں اگر ہم بات کریں دوسرے ممالک کی میں خود بھی دوسرے ممالک میں رہ کر آئے ہوں اب یقین مانئے میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بار میں وہاں پہ گاڑی ٹرول کر رہا تھا کہ میں سفر میں تھا کہ ایک مائنر سی مسٹیک کے ساتھ مسٹیک کیا تھی کہ وہاں پہ ساٹھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے وہاں پہ گاڑی کے رفتار جا سکتی دی لیکن پوائنٹ زیرو فائیب اوپر ہو گیا مجھے جو ہے ظاہری سی بات ہے وہاں پہ انڈر سویلنس ہے وہاں پہ کیمراز لگے میں میری پکچر کیپچر ہو گئی اور مجھے ایک یا دو دن کے بعد ڈیر سو ڈالر کا فائن گھر پر آ گیا آپ یقین مانئے اس کے بعد میں نے احتیاط موتاد رہنا شروع کر دیا کہ کہیں کانٹا اوپر تو نہیں جا رہا ہم پاکستان میں کیوں جہاں ہم پیدا ہوئے ہم یہاں کے شہری ہیں ہم یہاں پر کیوں رولز کو فالو نہیں کرتے ہم جب بیرون ملک جاتے ہم تو ان کے سارے رولز فالو کرتے ہمیں یہاں پر بھی تو رولز کو فالو کرنا چاہیے اور حاصلات کی ادھر بات کی جائیں کراچی میں حاصلات اتنی بڑی شہرہ شہرہ فیصل کی میں بات کروں گا وہاں پر خصوصاً یہاں پر اور ڈیفنس کے علاقے میں ہفتے کی رات کو بہت زیادہ حادثات پیش ہوتے ہیں کیوں پیش آتے ہیں کیونکہ ہماری کوتائیوں کی وجہ سے ہم لوگ ٹیفک رولز کو فالو نہیں کرتے سگنل بند ہو ہم سگنل توڑ کے چلے آتے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے کون روکے گا کون ٹوکے گا لیکن ہمیں اپنے آپ کو خود چینج کر رہا ہے آشکر پائیر سیون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ دکھا سکیں کس طریقے تک کراچی کے جو یہاں پہ ہم موجود ہیں کراچی کا فیمس یہ جو ایریا ہے نیشنل اسٹیڈیم یہاں پہ سامنے موجود ہے اور یہ گلشن اگل کے بہت ہی نزدیک ہے اور یہاں پر آج ہمارے تھا موجود ہوں گے ڈی ایس پی چودری لیاکس صاحب ان کی موجودگی میں ہاتھ پورا شو ہم کریں گے اور ان کے ساتھ جو ون وے کی خلاف فرضی کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور جن لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوں گے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور پردر قانون تو ظاہری سی بات ہے چودری لیاکس صاحب ہی بتا سکیں گے جب وہ شو میں آئیں گے ہمارے پاس ان سے میں پوچھوں گا جانوں گا وہ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا تو ڈیلی کا کام ہے وہ کیا سمجھتے کہ روڈ کے اوپر لوگ رولز کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن یہ تو میں ایک عام روٹین کی بات کروں کہ ہم لوگ رولز کو فالو نہیں کرتے ہم پاکستانیوں میں ایک بہت بری عادت ہے ہم شوٹ کٹ کے چکر میں لانگ وے بھول جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ شوٹ کٹ ہم لوگ اگر لے رہے ہیں اس میں نقصان ہمارا ہی ہے شوٹ کٹ کے چکر میں لانگ وے جانا پڑی جاتے ہیں ہم لوگوں کو لانگ وے اس طرح جانا پڑی جاتے ہیں کوئی حاصل ہو جائے آپ بستر پہ پڑ جائیں گے وہ آپ کا لانگ وے آپ بستر پہ جب رہیں گے ظاہری سی بات ہے وہ آپ کی اپنی کتائی کی وجہ سے آپ بستر پہ رہیں گے اس لئے خدا کے واسطے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے اور قانون کی پاسداری کرنا ہم سب کا بھی فرض ہے آئیے میرے صاحب ناظرین آج کے فائیر سیون کی شروعات کرتے ہیں ناظرین آج کے فائیر سیون ہے ٹریفک کمانین کے نام ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ڈی ایس پی صاحب آج ہی ہمارے ساتھ پورے شو میں رہیں گے اور یہ ظاہری سی وقت شو کرنے کا مقصد یہ ہے لوگوں میں آویرنس پیدا کرنا کیونکہ کراچی میں حاصلات جو زیادہ تر ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ لوگ رولز فالو نہیں کرتے ہیں یہاں پر میں آئیے ان کو ویلکم کرتا ہوں ڈی ایس پی چودری لیاکس صاحب کو چوئی صاحب بہت شکریہ دینے کے لیے لیکن کیو لبکہ پورس پالو نہیں کرتے ہیں ساتھ چیز مینہ چیز ہے کہ آویرنس نہیں ہے آویرنس جب لوگوں کو آجے گی اس لئے میں نے یہ زیادہ سے پہلے بھی پروگرام کیا ہے سی پی ایلسی کے چیف جو ہیں بہتہ وہ بھی یہاں آئے انہوں نے بھی انہوں نے مہارے ساتھ کام کیا پیر حبیب صاحب انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کام کیا یہ ٹوٹل جتنے بھی پنفلیٹ ہیں انہوں نے لوگوں کو گاڑیوں میں بانٹے مرسلس کے لوگوں کو بتایا کھڑے ہو کے بتایا کہ یہ پوزیشن ہے یہ جان کا خطہ ہے کیونکہ جو بھی ونوی کی خلاواردی کرتا ہے یا چھت پر لوڈ ہوتا ہے یا کوئی چیز طرح کی جتنے بھی میٹرز ہیں یہ ساری جان کا خطہ ہے تو اسی کی جیز کی آویرنیس کے لیے ہم نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ جتنا بھی کام کم از کام ہمیں اس کو ہم کٹرول تو کر سکیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے بہت زیادہ کٹرول ہے ساری انٹرمپی چوزی بگر بات کی جائے کہ کراچی کے اندر دیکھا جائے ہاستاس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہلے کیونکہ ستر پیسر جو ناظرین کراچی کے اندر ستر پیسر جو موٹرسائی کے جو ایکسیننٹ ہوتے ہیں ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور رولز اگر ہم دیکھا جائے جیسے کہ میں اپنے افتدائیے میں یہ بات کہی کہ ہم لوگ اگر پاکستان سے بھاہر جاتے ہیں وہاں پر ہم لوگ رولز کو فالو کرتے ہیں وائل اپنے پاکستان میں کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جب پیرونے ملک جاتے ہیں وہاں پر رولز کو پراپر فالو کیے جاتے ہیں میں اپنی بات بھی کروں گا جب میں وہاں پر تھا تو آپ یقین مانیے کہ ظاہرہ ہمیں تو یہاں پر عادت پڑی ہوئی تھی ہی نا ہی نا پہننے کی اور گاڑی میں وہاں پہ ایون آپ کو بتا ہے جو ٹیکسی ڈیور چلاتے ہیں وہاں پہ اس کے اندر سگرٹ پینے کی پرمیشن نہیں ہے اور ہمارے ہاں تو ہر چیز چل رہی ہوتی ہے یہاں تو سب کچھ چل رہا ہے لیکن ہم یہاں اصل چیز ہے کہ ہمارا اپنا ملٹ ہے ہم ایزی لے رہے ہیں یہاں کچھ لوگوں کے ٹھیک ہے پراپلمز اپنی جگہ پہ ہیں کچھ لوگ یہ سوچھتے ہیں چلو یار ہمارا اپنا ہے ٹھیک اپنی پولیس اپنا سب کچھ لیکن جو بھی ہے رول کو سب فالو کریں گے میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے ہمارے منسٹرز بھی کریں گے ہمارے ایسی سیز بھی کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں اور اس پہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ کو کوشش کر کر سب سے زیادہ کر رہے ہیں ہمارے ایڈیشن آئی جی ہیں ڈاکٹر آمیر شیخ صاحب چوبیس گھنٹے آپ دیکھیں وہ روڈ پہ ہوتے ہیں اور یہی آوینیس کے لیے ہر جگہ ٹوکٹوں کی وہ خود ایسیوز کو سپائیوں کو ڈی ایسیوز کو وہ خود بلا کے وہاں ہر چیز آوینیس کریں اور ڈاکٹر آمیر شیخ صاحب تو ویسے بھی آج کار ماشاءالہ بڑے ایکٹیب نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے جیسا کہ ایک ان کا سوشل میڈیا پہ بھی بڑا بڑا کلپ ہوا ہے کہ ہلمٹ اور جو ونوے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کے خلاف انہوں نے سکت ایکشن لینے کا کا ہے اچھا چوش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے فائن کے حوالے سے اگر میں جس طرح میں نے بیرون ملک کی بات کی کہ وہاں پہ فائن بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ تبھی ڈر جاتے کہ نہیں اگر میں نے یہ ایسا کیا تو فائن دینا پڑے گا جیب سے پیسے جاتے ہیں تو یہاں پہ فائن ایتنا کم ہوتا ہے تو اگر اس کو زیادہ بہا دیا جائے تاکہ لوگ بھی ڈرے کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ چیز ابھی ایڈیشن آئی جی صاحب ہمارے نیٹ ایڈیشن آئی جی کراچی بھی ہیں ٹرافک بھی ہیں انہوں نے اسی چیز پہ اپنا میٹنگ وغیرہ اس کے پاس جنشن وغیرہ دی ہیں کہ یہ فائن اس سے بڑے جب تک فائن نہیں بڑے گا کسی کو پنشمنٹ نہیں ملے گی تب تک کہ اس پہ کوئی لوگ اثر نہیں کریں اسی طرح آپ یہ انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ کنٹرول ہے پانوے کی بھی خراب کروٹکوں کے مہیں مختلف ٹائم پہ ہو رہی ہے اب ہمارے ڈی ای جی آئے ہیں جعوید مہر صاحب وہ بھی ماشاءاللہ رات دین اسی بھی لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی کنٹرول سکے وہ خود فیلڈ میں ہوتے ہیں ایڈیشن آئی جی ہمارے ڈاکٹر امیر صاحب وہ بھی فیلڈ میں ہیں رات دو بجے تین بجے چار بجے تک وہ خود ہوتے پہ نہیں نو ڈاوٹ آپ نے بہت اچھی بات کہی وہ فیلڈ میں ہیں لیکن ایک بات سمجھ بھی نہیں ہے اس کا آؤٹپوٹ نظر کیوں نہیں آتا ہمیں آؤٹپوٹ آستے یکتم کسی چیز کا آؤٹپوٹ نظر نہیں آتا آستے سلو اور سریڈی ضرور ہے لیکن پہلے سے آپ دیکھیں گے اسی کراچی کو ٹریفک رولز کے مطابق ٹریفک آویرنیس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری کنٹرول ہو رہی ہیں اور اس پہ کام کیا جارہا ہے انشاءاللہ جلدی کنٹرول ہو جائے اچھا مجھے یہ بتا ہے آپ ماشاءاللہ سے ظاہری سی بات ہے اس ڈسٹرک کے ڈی ایس پی ہیں تو آپ کو ظاہری جو آپ کو کافی لوگ یہاں پہ پرابلمز ہڈلز بھی آتی ہوں گی تو یہاں پہ جس طرح آپ کے احساس وغیر آپ کی پوری ٹیم ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ موجود ہیں تو ڈیلی پیسیز پہ اگر اس جگہ کی بات کی جائے تو کیا ریشیو ہے یہاں پہ چلانگ در چلانگ کا بات چالہ پہلے سے بہت زیادہ ہے فی پرسن ہمارا جو پہلے کس زمانے میں دس بارہ کرتے تھے اب پنترہ بیس تیس تک پہنچ گئے ہماری شہباز گاڑی ہیں جو کارے ہیں وہ تیس تک کر رہی ہیں ہماری جن کے پاس سرکاری موٹر سائیکل ہیں وہ بیس تک کر رہے ہیں جو پہلے لوگ ہیں جن کے پاس مثال ہے پرائیوٹ موٹر سائیکل ہیں وہ پنترہ بھی کر رہے ہیں بیس بھی کر رہے ہیں جہاں تک ہو اس سے پہلے ریشو بہت زیادہ ہے اور اسی طرح جو انکم ہے ریشوز کی وہ ڈبل تو انشاءاللہ کوشی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سب سے زیادہ بہتر کو اور ٹرافیک میں انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ فرق چلان کے اگر بات کیے چلان میں زیادہ تر لوگوں کے کس قسم کی چلان کرتے ہیں ہیل میٹ کے یا لائسنس نہیں ہے یا کالزات نہیں ہے ہر چیز کے جو بھی گاڑی کو چیک کرنے پہ ہوتا ہے جس کے پاس لیسنس نہیں ہے اس کا لیسنس کا ہوتا ہے جس نے ہیل میٹ نہیں پینا اس کا ہیل میٹ کا ہوتا ہے جو ون وی کی خلاورجی کر رہا ہے اگر مثال ہے پسوں کے اوپر پسینجر سے بیٹھے ہیں اس کا چلان ہو رہا ہے اسی طرح گاڑیاں بند ہو رہی ہیں جس کے پاس پرمنٹ ہے فیٹنیس نہیں ہے ڈی ایس پی صاحبان خود وہ فیٹنیس کینسل کر کے ان کو بچاتے ہیں یہ چیزیں ساری ہیں تو یہ چیزیں ساپنے ہم نے فالو کرنی ہیں یہ فوکس کیے گا یہ فوکس ناظرین یہ دیکھیں یہ لائپ ابھی ہوئے ہے کہ موٹر سائکل کے اندر جو ہے کس طریقے سے رکشے نے وہاں سے آرانگ بھی آرہا تھا اس کو روکیں 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 ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائپ جو ہے اندر سپاڈ یہ ہوا ہے ہمارے سامنے ابھی جو ہے موٹر سائکل والا یہاں پہ کس طریقے سے یہاں پہ اس پہ فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ ہاتھ سے کا نشان بن سکتا ہے آپ کیا رونگ بھی کیوں آرہے تھے آپ سر رونگ بھی نہیں تھا اور بھی گاڑی ہیں گئی تھی تو آخری کی گاڑی میری تھی اس بھائی نے اس طرف میری طرف دیکھا نہیں ہے تو وہ ٹارک میری گاڑی آرہی نہیں یہ غلطی آپ کی تھی آپ وہاں سے آرہے آپ کو فالو کرنا چاہیتا ہے موٹر سائکل والا آرہا ہے اور آپ نے فیملی بٹھائی اس کے اندر بریک لگائی ہوئی تھی میری اپنی فیملی آپ چھے چھے جانے بیٹھ ہوئی اندر آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اور بھی گاڑی ہیں گئی تو میں اس کی پھول پیچھے تھا یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ ہم لوگ چیک چیک کے میڈیا چلا رہے ہیں ڈاکٹر امیر شیخ صاحب جو پلس چیپ ہے کراچی کے وہ چلا رہے ہیں وہ باہر باہر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے روز کو فالو کرو آپ کیوں نہیں روز کو فالو کر رہے ہیں آپ کی سر بلکل فالو کر رہے ہیں آپ کو ابھی کوئی پنوے تو میں نہیں آیا میں بلکل صحیح آرہے تھے کہ کیمرے کی آنگ نے کیپچر کی ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اللہ کو کچھ بھی أوہ Lewis اپراد کی کچھ آپència پ 한� Cada بات بات بー آپ بیٹے ہیں بلککل صحیح کر رہی ہیں آپ نے چھے چھے لوگوں نے بات بات ہے چلے چلے بات سنے باہت بات سنے ابھی دیکھیں موٹر سائیکل والا رکشے کے نیچے آ رہا تھا اور اب چھے چھے یہاں پر خواتین اندر بیٹھی ہوئی ہے آپ کو سوچیں آپ لوگ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا دیکھیں اس پر کس کا فائدہ ہے فائدہ یہ وہ تو بات صحیح ہے آپ کی لیکن چلو غلطی ہو گئی دیکھیں یہ غلطی انسان کو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی چلان ہوگا تو اس کو پتا چلے گا نیکس ٹائم نہیں کرے وہ چلے ناظرین یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو چلان کیا جا رہا ہے اور ان کا بھی نیسی وغیرہ سب کو چیک کیا جا رہا ہے ایسا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ دیکھیں آپ نے بھی لائیب ہم نے جب کہ یہ میں تو ڈی ایس بی صاحب کا انٹرویو لے رہا تھا اور لائیب ہی ہمارے سامنے ہو گیا کس طریقے سے وہاں پہ جو ہے موٹر سائیکل والا آ رہا تھا اور یہ بڑا حادثہ ہو سکتا تھا بیلکل اس کا کام تھا کہ سہینل کے مطابق چلتے ہیں لیکن یہ جلوازی کیا اس نے ان کی ٹریفک روپ دی گئی تھی بیلکل یہ غلق کام کیا اس نے آپ کے سامنے کیا ہم یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے اس کا چلان میں نے پرمیٹ کی خلاف ورزی کا یہ ہے اس نے ایک سنگل کی خلاف ورزی کی پرائیمری اوفنسز کا سنگل کی خلاف ورزی سیکنڈ جنل سواری زیادہ بیٹھائی ہوئی ہے یہ پرمیٹ کی خلاف ورزی ہے یہ ٹوٹل چلان ہو جائے گا جاکہ دو ہزار بیس کا چلان پرمیٹ کا اس کا اور سنگل دو ہزار بیس چلان پرمیٹ کی خلاف ورزی کا ہے اور جو ہے چار سو بیس یہ سنگل خلاف ورزی کا ہے دائی داروے کا چلان ہونے جا رہے ہیں آپ کا صرف غلطی دنیا ہے اب ان کی مرضی ہے آپ کی ہلکی سی کتائی کی وجہ سے کس طرح سے موٹر سیکل والا بس ابھی کیا بول سکتے ہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا دیکھو یار وہی بات پھر ہم بات میں کرتے ہیں بات میں پشتاتے ہیں خدا نہ خالصہ چھے لیڈیز کی لیڈیز وہ نیچے گریہ آتی ہیں میری غلطی ہے غلطی ہے اب ابھی اپنی مان رہے ہو غلطی ہے اب ابھی مان رہے ہو پہلے نہیں مان رہے تھا نہیں بس ٹھیک اب ہو گیا کیا کریں چلان کریں گا چوئی صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمارے سب نے لائب ہوا ہی ہے اور مطلب کس طریقے سے چھے اور خواتین کو بٹھا کر اس کو اسٹیل کی سزا ملے گی سارجن صاحب کھڑے ہوئے ہیں ایسو صاحب کھڑے ہوئے ہیں اب انشاءاللہ ان کا چلان ہو جاتی ہے مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں چوئی صاحب کیا لوگوں میں کیا لوگ کتنے جد مطلب کراچی میں کیوں شارٹ کٹ لینے کے چکر میں لوگ لگے اصل چیز یہ ہے کہ ان کو وہ آویرنس نہیں ہے اب ان کو پتا ہے دی ایس بی روڈ پہ کھڑا ہوئے ہیں ایسو صاحب روڈ پہ کھڑا ہوئے ہیں اس کے باب جود بھی یہ ان کی حالت ہے اور اس کے بعد ہمارا پورا تمام اسراف لگا ہوئے ہیں تمام اسراف کے سامنے اپنے یہ کوشی کا تجیب اب یہ پورا اسراف کھڑے ہوتے بھی ان کو جلدی تو اس کی سزا اس کو مل رہی ہے کم نے کا چلانگی آپ نے ان کو میں ابھی اس کو پیلا چلان دے رہا ہوں سیگنل ویالیشنگا اس کے بعد دوسرا اس کو چلا دوں گا اس کے پر داکومنٹس کو نہیں ہے کہہ رہا ہے میری اپنی فیملی ہے ہی اچھا گاڑی میں نے کسی ڈیٹین کرنا ہوں ڈیٹین کرنا ہوں صحیح کرے کرے بلوکہ کرے چھوڑنا رہی ہے آپ کو چھوڑنا رہی ہے آپ کو چھوڑنا رہی ہے چھوڑ سب یہ کہ اس کا تو اس کو سوزا مل رہی ہے باقی یہی چیز ہے یہ ہماری یہاں روڈ پہ کھڑے ہوکے ان کے چلان ساری اویرنیس جو ان کو دے رہے ہیں ڈاکومنٹس کے تھو اب یہی چیز ان کو اثر ہونی چاہی اب باشا اللہ بغیر لیسنس کے ان کے لیسنس بھی کنسل ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ویریفائی بھی ان کے لیسنس ہو رہے ہیں اب کوشی کر رہے ہیں کہ ان کو انشاءاللہ لیسنس کی آپ نے بات کی تو ایسا بھی بیش میں ہوئے ہیں کہ جب ڈاکٹر آمیر شیخ صاحب نے جب کہا کہ لیسنس بہت ضروری بڑھنا جیل جانا پڑے گا تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا لگ رہا ہے لنگر پٹھ رہا ہے وہاں پہ لائن جی لائن لائنے لگی بھی ہیں ہر بندے کو ڈر مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہب نے اس پہ کافی پریشت دی ان کو ہر بندے کو فلانی ڈیٹ پہ یہ کر دوں گا فلانی ڈیٹ پہ ہر بندے کی کوششی اس ٹریٹ سے پہلے میرا لسنس بنجے میرا فرمنٹ بنجے میرا فیٹنس بنجے یہاں تو بس لگے ہوئے لائنے لائنے ہم سب ڈنڈے کی زور پر کوئی چلتے ہیں ہسار چید کہ ہم شروع سے یہ جب سے پاکستان بن ہے اسی طرح ہمارا ڈنڈے بھی دور دور جتنی بھی آپ نے دیکھی گورنمنٹیں آ رہی ہیں پیار محبت سکتے ہیں تو پیار والا تو یہاں دور ہی نہیں ہے پیار اب ہم کروا رہے ہیں پیار محبت سے یہ کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں اب ہم پیار محبت سے سارے کر رہے ہیں ان کو یہی آوئیرنس ہے کہ بھئی اپنے پیار محبت کے ساتھ اپنے رسال سے بنائیں ڈاکوینٹ سے بنائیں جو بھی کمی ہیں آپ کی گاڑی کی جو بھی روڈ پر چلنے والے ہیں وہ سارے کمیر کر رہے ہیں میڈیا تو دیکھیں چوئی سب میڈیا تو کہہ کیہ کے تنگ آگیا ہے تھک گیا ہے کہ بھائی اپنے رولز کو فالو کرو لیکن لوگ نہیں مانتے لوگ کرتے ہی نہیں ہیں میں نے اس سے پہلے یہ آج میرا پہلا ٹریفک کے پر شو نہیں ہے اس سے بے شمار میں نے میں جہاں جہاں چینلز میں رہا ہوں میں نے یہ شوز کیے ٹریفک کے پر لیکن لوگ رولز کو فالو ہی نہیں کرتے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بس اس کو اپنی جان کا قطرہ نہیں ہے بس سگرن سے نکلنا ہے بس یہ چھے حالانکہ لیڈیز پیٹھے ہوئی ہیں سب پیٹھے ہوئے ہیں لیکن تو اس کو سوچنا چاہیے لیفک پولیس پوری کھڑی ہوئی ایسو کھڑاوات ڈی ایسو کھڑاوات چو کے بیچ میں کھڑے ہوئی اس کو میں نے ابھی دیا ہے سگرن کا چلان پیٹھ کرنے کے لیے دو چلان اس کو اور دیئے ہوئے بیکل اس کی یہ کھڑی ہوئے ڈیٹین کر دیا اب یہ پیٹھ کر کے آئے گا تو ہم اس کو ابھی میں نے اس کو دیا ہے سگرن کا چلان اور پرمنٹ کا دے رہا ہوں جو ایسو سام نے آپ کو پتایا تھا روڈر چلان میرے پاس ہو رہا ہے اس کا یہ چاوڑ سو اور بانچ سو نو سو روڈے نو سو روڈے کا چلان دیا ہے لائسنس جس نے بعد میں مجھے دکھا دیا ہے جو بعد میں آپ ایسو سام کے بعد اس نے مجھے لائسن دکھا دیا ہے یہ ایویگر ڈیٹین نے اس کی یہ دیکھی ناظرین یہ وہ سلپ ہے جو انہوں نے چلان کیا ہے ان صاحب کا جو کہ لائب ابھی میں ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم روڈ میں موجود تھے اور ہماری موجودکی میں یہ سب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ٹیس پی صاحب یہاں پر میرے سب موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ بروشر یہ میرے ہاتھ میں یہ موجود ہے یہ بروشر کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو رولز فالو کیے ہوئے کہ رولز سارے لکھے ہوئے کہ رولز فالو کر رہے ہیں ہم سب پاکستانیوں نے ہم سب جتنے کراچی کے شہری ہیں اس میں بیسیکل یہ کچھ رولز ہے کم اومر ڈرائیور تیذ رفتاری ون وے بغیر ہلمیٹ چھت پر سفر جو لوگ چھت پر سفر کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا بسس کی اوپر عموماً جو ہماری بسس ان کو حال ہی بہت برا ہوا ہے بہت زیادہ برا حال ہے لوگ پھر بھی ان کی چھتوں پر سفر کرتے ہیں اور وہ اتنا بہت زیادہ نقصان دے اور وہ لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے ہیں لوگ بس پیسے بچانے کے چکر میں لوگ آج کل سمجھ میں نہیں آتا لوگ اپنی جان کی فکر ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور ہے ریسیشن نمبر پلیٹ یعنی کہ جو موٹر سائکل جو گاڑی ہیں لوگ جو روٹ پہ لے کر آ رہے ہیں اس کی ریسیشن وغیرہ جو ہے وہ اس کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ گاڑی پہ لگی ہوئی ہے یا نہیں اس چیز کے خیال لیکنہ بہت ضروریس پہ سیفٹی آپ کی بھی ہے اور سامنے والے کی بھی ہے آئیے مزید ایف آئی ایر سیون جاری ہے ناسوین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ دھو لڑکے کھڑے میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے جب بھی جس طریقے نے سیگنل کو یہاں پہ ایوالیشن کی ہے سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیس پی ساپ کھڑے میں ان کی نفری کھڑی ہوئی ہے ایسر ساپ کھڑے میں اس کے باوجود آپ جا رہے ہو مطلب آپ کو فکر ہی نہیں ہے سیگنل پہ کھڑے ہوئے تھے آپ لوگوں نے روکے پر کیونکو آپ نے اپنے والیشن کیوں کیے کیوں سیگنل تھوڑے آپ کھڑے ہوئے تھے چاہوڑے ہوئے تھے پیچھے اگر آپ نے اپنے سکنل دھوڑا نہیں سر آپ نے سامنے دیکھے سکنل دھوڑے آپ ne نہیں سر ہم دھوڑے وہ آگ کس میں روکے آپ توڑے انہوں نے روکا ہے آپ کے سامنے سکنل دھوڑے آپ نے کامہ ڈیسے ورحمہ سر یہ بگیر ہلومت ہے اس کا نکال ہے چالان کی لیے اور سیکھنال پینٹس نے توڑا ہو کا ہے یہ توڑا ہے اس بھگر ہیلسٹر پینٹس نکال ہے اور ہیلسٹرم بتایا ہے ہم دیکھ رہے تھے اس نے دیکھا ہرا ہوا ہی نہیں نکل گیا گیا نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نہیں مانے لیکن بہر حال اللہ آپ نے ہی 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 ہے ہی لیسٹرم نہیں ہے ملسٹرم نہیں ہے لائسنس کی طرف ہے اچھا ایک بات بتا اس پہلائی کس کی آپ ہیلمٹ پہنو گے ہیسن تو ہیسن نہیں ہے نا کیوں نہیں بنوائے سر بھی بنوائیں گے اب بھی بنوائیں گے مطور آدمی ہیں کام پہ جاتے ہیں پہلے تو وہ دیاڑی لگ رہے نہیں تھی اب کام ملا تو اب بنوائیں گے کنے کا لیشنز بند ہے کوئی طرح مہنگا تھوڑی موٹر سائکل ہے تمہارا تو وہ میرا خاص ہے ٹیمپریری بھی نہیں بناؤ گا ٹیمپری بھی نہیں بناؤ گا میں نہیں وہ بناؤ گا اگر وہ اکسپائر ہو گیا ٹیمپری بھی بنوائیں گے سر بھی بنوائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرزور بندہ ہوں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ابھی تو اس کا نہیں کریں آپ چلانے میں آپ سے بولنا اس کا چھوڑ دیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہ لوگ کب سودھ رہیں گے یہ لوگ کہاں سودھ رہیں گے بس یہاں تو ایک دوسرے کے رشتداریاں اور اس میں گاڑیاں نکال رہے ہیں نہ ان کے پاس کوئی سینٹس ہے نہ روڈ سینٹس ہے نہ کوئی چیز ہے بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنیاں اتنی آزاد ہو گئے ہیں ہم کے وائلیشن پر وائلیشن وائلیشن پر وائلیشن ابھی آپ نے دیکھا ہوا تھوڑی دی پہلے پہلے وہ سنگل وائلیشن رکشہ والے نے جو اس کو چلان بھی ہم نے دیا آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو یہ لوگ ان کی تو ساکر صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگ کتنے بیہس کی ہوگے میری سمجھ میں نہیں آرہا رولز کو اگر فالو کریں گے اس میں آپ کو ہمارا بلکہ قانون کا بھی فائدہ ہے نا بڑی بات یہ کہ ان کا اپنا فائدہ ہے کمہ سے ہم اور لائن جمپنگ بغیرہ ہے یہ اپنے پروپر راستے پر چلے جائیں گے اپنے طریقے سے یہ پہنچیں گے اپنے گھروں پر اب اس طرح کریں گے تو دیکھیں آپ یہ اپنا ٹائم ہی اس نے برباد کیا نا کھڑے ہو گئی یہاں پر صحیح بات ہے اور قانون کی پازاری کریں گے تو قانون بھی تو خوش ہوگا نا اب دیکھیں پیرون ممالک سے جب لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ جب ٹرافک ہماری دیکھتے ہیں آپ یقین کریں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارا ٹرافک کا نظام بہت نارب مر رہا ہمیں زاکر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل یہ چیز تو ہے یہ وہی پاکستانی ہے جو جب پیرون ملک جاتے ہیں زاکر بھائی آپ یقین مانیئے وہاں جا کر ایک ایک رول کو فالو کرتے ہیں با خدا بالکل کرتے ہیں بات وہی ابھی میں نے ڈیسپی صاحب سے یہی بات کی ڈنڈے کا ظہور ہے ہماری کوک حقیقت ہے زیادہ وہ کرتے ہیں ابھی وہ جس طرح بھی کھاسا ہوئی ہوا تھا اب تو اتنا اوپر نو گئے ہیں کہ یہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ ناجائز کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر تیل جلا کے اب وہ جو رکشے ڈرائیور نے کیا تھا وہ پس سمجھ بیا وہی بات نے ایک نے کر دیا سارے اب اس چکر میں لگ گئے ہیں اتنے ان کو اتنی ایک مورل سپورٹی کہوں گا میں تو اس کو اس کی طرف سے ان کو مل رہی ہے عوام کو وہ بس بات بات ہمیں اس طرح آپ دیکھی رہے ہیں اتنی در ایک نے کر دیا تو باقی جو وہی تھرائٹ دیتا ہے کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں ناظرین یہ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے مطلب لوگ اصل میں بات پتا کیا ہے ہم لوگ رولز کو خود فالو کرنا ہی نہیں چاہتے ایک ہوتا ہے انہیں سب خود رول فالو کرے ہم نہیں چاہتے میں صحیح بتا رہا ہوں نہیں چاہتے ہم لوگوں کو سب کو جلدی لگی ہوتی ہے ابھی میں نے ڈی ایس بی سب سے بات کی ابھی پوچھوں کو بھی دوبارہ ان سے میں کہ جو ٹریفک ہے جو نظام ہے کراچی کے اندر یہ جو روڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اور یہ جو روڈ یہ جاری ہے شارف ایسل کی جانب آپ یقین مانیے یہ شام کے ٹائم پہ یہ ایسی روڈ ہے کہ یہاں سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے تین تین گھنٹے گاڑیوں کی کتاریں یہاں پہ لمبی لگی ہوتی ہیں یہاں پہ کھڑے ہونا گاڑی کے اندر بیٹھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کے اندر مریض بھی موجود ہوتے ہیں اور وہی بات ہے ٹریفک کے نظام پولس کے ساتھ مل کے ٹریفک پولس کے ساتھ مل کے آپ کو ہم کو مل کو صحیح کرنا ہے ہم صرف س اس کے لئے ہم لوگ باڑھ رہے ہیں ہماری پوری ٹیم آتی ہے ہمارے ڈی ایس پی صاحبان ابھی بھی ان کے آدم اینڈ پلس ہیں لوگوں سمجھا رہے ہیں اللہنس منٹ کر رہے ہیں لیکن فالو نہیں کر رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں فالو نہیں کر رہے ہیں وہی بات ہے نا میں نے وہی بات کہی وہی آپ سے ہی بات کہوں گا آپ تو یہاں پہ مانشنلہ ڈیوڈی کرتے ہیں آن گراؤنڈ آپ کام کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک بات بتائیں مجھے یہاں پہ ٹریفک کا جو نظام دھرم ہمارے ہمارے شہر کراچی کے اندر شام میں پانچ سے نو بے تک یہاں پہ چلنا مشکل ہوتا ہے گاڑی مدب گاڑی کی رفتار مدب سمجھے دس سے اوپر جاتی نہیں ہے اتنی سپریڈ ہوتی ہے کیونکہ میں خود یہاں سے میرا گزرنا ہوتا ہے تو جو مریض ہوگا وہ تو وہی مر جائے نہیں کوشش تو یہ ہوتی ہے نکالتے ہیں جہاں پہ ہم زیادہ دیکھتے ہیں اس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور ایکزام یہ جو آن بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ہم کنٹینیو اس کو دے رہے ہیں کنٹینیو دے رہے ہیں کنٹینیو دے رہے ہیں اس کو بریج کے لیے بس وہ جو آگے ٹرافک جا رہی ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں باقی یہ جو ڈائل میہ ہو رہی ہے میلیم باتی ہے یہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایسے ایکسٹر لوگ جو نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ڈیوٹی اس ٹائم پہ جو لوگ نکل رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں پہ جانا ہے اب ایسے ٹائم پہ لوگ عوام کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ جو ایسے ٹائم پہ سفر نہ کریں میری نظر میں زاکر صاحب ایک بات بتاؤں اگر ہم رولز کو فالو کریں گے نا دیکھیں بیرونے ممالک میں بھی رولز کو لوگ فالو کرتے ہیں وہاں پہ ٹرافک جمп نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ وہ رولز کو فالو کرتے ہیں ہم رول فالو نہیں کرتے نا تو اس کی وجہ سے جمپ عوام پہ جاہیے زیادتی کرنا شروع کر دیتے یہ آپ نے دیکھا جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک رکشے والاں سے گزر رہا تھا اور کس طریقے نے بائک والا اس کے نیچے آنے لگا تو اس کے اندر جبکہ چھے خواتین بھی موجود تھی اس کو یہ شرم نہیں ہے کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ڈی ایس پی صاحب نے اس کا چلان کر دیا یہ ایک خوشائن بات آئی ہے مزید جو یہاں پہ بات کرتے ہیں ڈی ایس پی صاحب سے جس طرح ہمارے بہتری پہلے سے بہت زیادہ بہتری ہے جس طرح ہمارا بالے والا افسران جو ہے میلے شہ آجی صاحب ہے ڈی ای جی صاحب ہے ایس پی صاحب ہے اور ہم خود لوگ تقریباً چودہ گھنڈے نوگری کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک اسی طرح چودہ پندہ گھنڈے تو یہ ہر بندہ کوش ہی کرتے ہیں اسی سے بہتری کوش سے بہتری ہے اور اس سے پہلے آپ تو خود دوگری میڈیا والے جتنے بھی انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ پہلے ہیں مجھے یہ بتائیں جسے آپ کے جو جو جوان یہاں پہ کام کر رہے ہیں ظاہری سی بات ہے آپ سربراہ ہیں ان کے جتنا ہی لوگ یہاں پہ ٹیٹری دے رہے ہیں کن مشکلات کا سامنے ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اصل چیز ہے کہ پبلک جو ہے ویرنیس میں نے پہلے کہا کے نہیں ہے اب جس کو بھی روکتے ہیں وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے بھئی مجھے کیوں روکتے ہیں بھئی آپ اپنے ڈاکومنٹس دکھائیں جب آپ کو روک ہے جب آپ کے ڈاکومنٹس صحیح ہیں بلکل آپ چاہیں جس چیز کی کمی ہوتی مثال ہے لاسانس نہیں ہے کوئی اور بک نہیں ہے کوئی اور ٹریکومنٹس نہیں ہے تو اس کا چلان ہوتا ہے جب وہ چلان جب اس کا ہوتا ہے تو وہ بس آگے پہلے اپنی اپروچ جتنی بھی ان کی ہے جی وہ اسے بات کرا دو اسے بات کرا دو یہ سارے یہ علمی ہے تمہارے شہر میں پاکستان میں یہ اسے بات کرا دو پلاں کا بھان جائے اب ٹریکس آرڈینٹس کو یہی پرابلم ہے اب ٹھیک ہے کوشی کر رہے ہیں ہر جگہ کر رہے ہیں ہڈے بھی ہوتے ہیں لڑائی بھی ہوتی یہاں تک کہ لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی محنت کر رہے ہیں دویں بٹی کچھلے میں یہ محنت اب نہیں کر رہے ہیں کمپلیٹ اس میں کبھی نہیں کہ ان کو ریلیکس دیا جائے صبح آٹھ بے سے لے کے تین بجھ تک یہ ہوتے ہیں تین سے رات یارم بجھ تک ہوتے ہیں اس طرح ان کا شہر ڈھول ہے وہ کمپلیٹ نوکری کرتے ہیں اور روڈ میں کرتے ہیں اب ایک بات بتائیں کہ جیسے بات کریں انڈر سویلنس کی میں کیمرہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح اور ممالک میں بھی اگر ملکوں میں جائے تو وہاں تصویر جو کھج جاتی ہے اگر کوئی سگنل کی والیشن کرے تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں یہ یہ مطلب ٹیکنالوجی آ رہی ہے سرچی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے ابھی بھی جہاں ہم کھڑے ہیں کم از کم نو کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں مقصد یہ نے اب بھی جہاں ہم کھڑے ہیں نو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ پورے روڈوں پر لگے ہوئے ہیں چوکر روڈ لگے ہوئے ہیں مقصد یہ نہیں کہ وہ مقصد یہ نہیں کہ یہ چیز لوگوں کا ویرنیس بھی نہیں یہ میرے گھر پہ پر چی آجی کہ اس درد کی وجہ سے میں یہاں کھڑا آکے چلان کاروں کو کوشش کرتا ہے اب یہ ہے کہ اتنی وہ چیز نہیں ہے ان کے پاس چھوٹے مور سیکل ہے اب کار کے پیچھے لگیں گے اگر ابھی بائک آیا تو اس کو یہ فالو نہیں کر سکتے کوشش کرتے ہیں پیچھے جاتے ہیں لیکن اس کے باپ جو نکل جاتے ہیں یہ چیز ہے جس ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی آنے سے کتنا فرق پڑے گا بہت زیادہ فرق پڑے گا لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ہرکے کا کیمرہ ہے میں پکڑا ہوں جہاں بھی کیمرے وہاں وائلیشن بہت کم ہوتی ہیں جہاں کیمرے نہیں ہوتے وہاں وائلیشن زیادہ ہو رہی ہیں وہ اندھیرے بے سمجھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز یہاں ہے اس کے بعد ٹیفک پولیس اپنے جگہ ڈھوڑیاں کر رہی ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ وائلیشن ہوتی ہے چھوٹی بھوٹی جو بھی ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں میری بات ایک سمجھ میں نہیں آتی ہم جبکہ مسلمان ہیں جو رولز ہمیں فالو کرنے چاہیے وہ گورا طبقہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا مجھے یہ آج تک یہ سائی کی سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ وہی میں بات کہوں گا کہ ظاہری سی بات ہے جو رولز ہمیں فالو واقع کرنے تک ہی دیکھیں ایک بات بتاؤں میں ابھی یہی میں اپنے اداروں کی بڑی تعریف کرتا اپنے ہر شو میں اداروں کے ساتھ عوام کا تعاون بہت ضروری ہے آپ لوگ تو اپنی جان خطر میں ڈال کے کام کرتے ہیں یہ جوان کھڑے میں یہ دن میں گالیاں بھی کھاتے ہیں یہ جو کھڑے میں بچھا رہے ہیں یہ جو ہمارے ایسوں وغیرہ ٹھیک ہے نا جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ آلیاں بھی دیتے ہیں وہ سنتے برداشت کرتے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو بھی چاہیے ناظرین کے عوام ان کے تعاون کریں ظاہری سی بات ہے اس میں آپ کا ہمارا ہم سب کا فائدہ ہے چوئی صاحب میرے خلاص ابھی تھوڑا سا ہم لوگ اور سروے کرتے ہیں چلان بھی دیتے ہیں لوگوں کو چل کے میرے خلاص آجائیں چلیں آپ کے ساتھ ہی یہ بھی لوگوں کو پہلے بھی بانٹ رہے ہیں آپ بھی بانٹ رہے ہیں میرے پاس یہ ہے یہ سارے اس میں ہے کامومری ڈیوور ہے تید رفتاری ہے وان وے ہے بغیر ہیلمٹ ہے چھت پر سفر ہے یہ صحیحہ نمبر پیڑ نہیں ہے صاحب ان کو روکی ہے کہ آپ کی بات کات ہوئی وہ بچے کھڑے ہیں یہ سکرٹ بھی بھی رہے ہیں اور ساتھ میں کس طریقے تھے بائیک پہ بیٹھے ہیں بچے اس طور پر یہی سلام علیکو بیٹا اسلام کی طرح ہیلمٹ ہے ہیلمٹ نہیں ہے ہیلمٹ نہیں نہیں ہی کون متن ہے ہیلمٹ نہیں ہے اس کی لیوں بانس مليشem ہیلیں اٹھ نہیں رزیت خواج lapse اگر آپ کو جانتا ہے تم جتا ہے نیچ نے گکر صاحبی کے ساکے ذائری دی بات ہے آپ کا نقصان ہے اللہ رحم کرے کے ہاتھ سکتا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے سر ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں آپ ہی رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جانتے ہیں آپ اے کر جانتے ہیں تو اس میں بتائیں کہ آپ نے چھوڑے دے کہ آپ نے اکھاراں سے بہتا ہے کہ میں ایک مطلب ہوں کہا جا رہے ہو میں نے گرڑ چھوڑنے جا رہا ہوں نہیں آپ کے پاس داکومنٹس ہے؟ بائک ہے؟ نہیں تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں سترہ سائی کروں سترہ سائی کروں ابھی تو آپ درائیوئنگ کریں نہیں سکتے درائیوئنگ کریں نہیں سکتے ابھی درائیوئنگ کر نہیں سکتے ایک ہے آپ کے والدین کو بلا لیتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ دو کم اوور بچے ہمارا دکھانے کا مقصد ہرکس یہ نہیں ہے کسی کی ہم لوگ بیزتی کریں مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا میرے شوڑ میں میں کسی کو زلیل کروں جا کر میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ بچے ظاہر سی بات ہے یہ بھی کسی کے بچے ہیں یہ بھی کسی کے بھائی ہیں ان کے باس دیکھا لائسنس نہیں ہے عمر ان کی سترہ سال ہے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ پیرنٹس کو شاہیے بچوں پر سخت نگاہ رکھیں ظاہر سی بات ہے اللہ رحم کرے گا ان کے ایکسیلٹ ہو جائے ایک تو لائسنس نہیں وہ وائلیشن اور لائسنس نہ ہونے کے بعد ایک ہاتھا ہو جائے تو ایک اور کیس بنت ہے کہ بچوں کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں یہ گھر سے افتتہ ہونی شاہی اس چیز کی کہ بچوں کو اکر موٹر سائکل لے کر دے رہے ہیں تو بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ پہلے لائسنس بنا اس کے بعد موٹر سائکل پر بیٹھو اور یہ سکول کالیسز کے بچے لگ رہے ہیں جن کی کم عمر کے بچے آجو بیٹا ادھر آجو ابھی ان کا چلان کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ میں سیکرٹ نوشی بھی کر رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگے ہیں کم عمر بچے میں یہ سوچ رہو ماں باب میں کیا بچوں پہ آج کل توجہ نہیں دے رہے ہیں کیا ماں باب جو توجہ نہیں دے رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا بچوں پہ سکھ نظر رکھیں پھر بات میں روتے ہیں کہ ہمارے بچے خراب ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی جبکہ وہ دیکھ بھی رہے بچہ سیکرٹ پی رہے سیکرٹ پیتے ہوئے وہ بڑے رتبنام کی ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں اور رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں لیکن وہ جو ڈی ایس پی صاحب نے سے روکا ابھی دیکھیں ڈی ایس پی صاحب یہاں پہ خود کانونی کاربائی کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ جوئی صاحب آپ نے خود دیکھا بلکل ابھی ان کے اثر چیز ہے پیرنٹس کو ہی بلا رہے ہیں ان کے بعد ڈی امر ہی ان کی کم ہے ان کے والدین کو بلاتے ہیں ان کو تنبیہ کریں گے جب تک ان کو ویرنیس رہی ملے گی اس طرح کے دریوں یہ ہمارے بالا آفصران کا بھی آرڈر یہی ہے کہ ان کو بٹھاؤ ان کے والدین کو بلا والدین جب ان کے آئیں گے وہ خود دیکھیں گے اپنے بچوں کی ہاتھ دیں اس کے بعد وہ خود ان کو ٹھیک ہے ان کو جوگی پر چھوڑا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ان بچوں کی جو موٹسائکل ہے ڈیس پی سب نے آرڈر دیئے کہ موٹسائکل کو ڈیٹین کرو اور ڈیٹین کرنے کے بعد ان کے پر ان کے پرنٹس کو بلوائے جا رہا ہے پرنٹس کو بلوائے کر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بچے ایک تو والیشن کر رہے ہیں دوسرا مجھے افسوس سے ایک رات کہنا کر پڑ رہا ہے کہتا ہی میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بچوں کی تظلیل کروں بچوں کو غلیل کروں کہتا ہی میرا یہ مقصد نہیں ہے بچے سکرن نوشی بھی کر رہے ہیں مطلب یہ پھر ہم کہتے ہیں بچے جو غلط راستے پر چل رہے ہیں بچے کو چیک ان بیلنز رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کون سی سمٹ میں جا رہے ہیں اور یہ شام کے ساڑھے پالی شے کا ٹائم ہے پالی شے پہتے کون سا کالج ہوتا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا آپ کے سامنے وہ کیمرہ فوکس کر رہے ہیں دکھا دے گا ٹوٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بائک کو ٹھیک ہے ناظرین یہاں پہ ایف آئی ایر سیبن جاری ہے اور چوئی صاحب سے میں جانتا ہوں مزید کو ابھی وہ کیا ایکشن لیں گے چوئی صاحب ان کے والدین کو بلا رہے ہیں بالکل جی والدین کو بلا رہے ہیں اور والدین کے سامنے ان کو بھی تنبیہ کریں گے اس کے بعد ان والدین کے جو بھی چیز ہیں ان پہ ایکشن لیں گے کیونکہ یہ تو بچے ہیں اس سوڈنٹ ہے ابھی ان کے عمر بھی بارہ تیرہ سال ہے اس پہ وہ قانونی کار میں تو کوئی ہو نہیں سکتی کچھ بھی نہیں ان کے بعد والدین پہ ایکشن لیا جائے گا وہ خود ان کو سمجھائے بالکل صحیح بار لینا چاہیے اور میں ابھی پھر دوبارہ آپ کے سامنے کہتا ہوں میں کتہ ہی ہے میرا مقصد نہیں ہے کہ میں بچوں کو تذریر کوئی ایسی تذریر کروں بچوں کی دل ازاری کروں بچہ سگرٹ نوشی بھی کر رہا تمام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے والدین کا قصور ہے وہ تو اب یہ ہے کہ آپ کے یا میرے سامنے تو ابھی پی رہا پتہ یہ کب سے پی رہا بس مقصد وہ تو اس کو عویر نے سندھی کہ مجھے کوئی ٹوکے گا بڑے کے سامنے میں جا رہا ہوں یہ چیز تو والدین کو چاہیے اب باقی بچے آپ کے بچے نہیں پیتے ہوں کہ میرے بچے تو نزدیک نہیں آتے میں خود بکا بھی زندگی میں نہیں پیتے یہ چیزیں اب یہ تو والدین پہ ہوتا بچوں کو یہ دینا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گھر سے بچے کو تربیت چکن والے سے رکھنا چاہیے بچے بلکل صحیح بول رہا ہے گھر کی تربیت ہوگی ہے بلکل بلکل ایک اور یہاں پہ ساپ موجود ہے اور انہوں نے ہیل میٹ نہیں پینا ہوئے دو ہے یہ ہے نا السلام علیکم السلام آپ کیا وہ ہیل میٹ نہیں ہے آپ کی بس ہیل میٹ ہے لیکن آفیس میں بول آیا آفیس میں بول آیا اچھا تو مجھے بات خدا ہے اور آفیس سے آپ جب نکل کر رہے ہیں آپ نے بہت اچھکا سکتی ہوئی ہے کیا آپ نے بہت اچھکا سکتی ہوئی ہے سکتی تو ہی بھی ہے لیکن اچھا ایمانداری سے ایک بات ایمانداری سے ایک بات میں کوئی آپ کی تذلیر نہیں کرتے آیا ہوں یہاں پہ ایمانداری سے اس پہ فائدہ کسی ہے اللہ رحم کرے کوئی حاصل پیش آجا ابھی آیا یہاں پہ ابھی ہم لوگ شو کر رہا ہے اللہ رحم کرے آپ کو سر میں چھوڑ لگ جائے آپ ہی تو گھر میں کفیل ہے نا آپ ہی تو گھر چلاتے ہیں نا کون سے مدار اس کا سر سختی سب کے لیے ہونی چاہیے صرف سپیسیفک بندوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے صرف مجھے روکا ہے اور کسی کو نہیں روک رہے ایسا کچھ نہیں ہے کیا آپ ہی کا روکا ہے کہ آپ ہمارے ٹارگٹ سے ایسا کچھ نہیں ہے ان کی نظر پڑی آپ کے پاس سے گزرے میں بھی بتاتا ہوں آپ نے لائے میں ساتھ ایک اور لڑکا تھا وہ کہاں گیا باگ گیا وہ پھر یہ تو غلط بات ہے نا پھر یہ تو وہ صحیح کہہ رہا ہے پھر بندہ وہ ہی در تمہیں چھپ کر جاؤں گا پھر اس کو آپ کو نہیں جانے سے چاہیے تھا یہ آپ نہیں کر رہا ہے یہ آپ تٹ کر دو یہ آپ اس کو نہیں دارا نہیں میں چلا ہوں گا یہ میں چلا ہوں گا یہ راضی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے جبکہ انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوئے میں مانتا ہوں کہ صحیح بات ہے آج کا لوگ اتنے پریشانیوں کے شگار ہیں لوگ کے خود اتنے مسائل ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہیلمٹ لانا وہ بھول گیا ہوگا لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ جب آفس سے نکل رہے ہیں آفس سے نکلتے ہوئے جب وہ بائیک اٹھا رہے ہیں جب پراپر طریقے سے آ رہے ہیں میں آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ جب بھی کوئی پولیس آفیسر یا کوئی سفائی روگتا ہے یہ نراز ہوتے ہیں کہ یہ میرا کیا فالٹ ہے بھائی فالٹ آپ سگنل توڑ کے آ رہے ہو وان وے کی اقلاب وطری کر رہے ہو یہ سارے فالٹ ہیں کہ نہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں یہ ہماری پولیس کی حمد ہے کہ زبردستی جو بھی روز دیلی بردلی ان سے کام کر رہے ہیں اور ان کو چلان دے رہے ہیں ان کے فیٹنس کنسل کر رہے ہیں پرمنٹ کنسل کر رہے ہیں سب یہ پوزیشن باقی پبلے کی یہ ماننے کو لیے تیار نہیں ہے یہ وہی آوالی بات کے پہلے لاتھی کے ساتھ ہی سب کچھ ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں میرا والا سین ہے نا جو لڑکا جو بھاگا ہے وہ چلا گیا وہ بچارے وہ کھڑے میں پولیس والے آپ کے وہ نکل گیا گولیز دیکھے وہ کہہ رہے ہیں آپ وہ لازمی یہ شوٹ نہیں چلائیں گے میں چلاؤں گا آپ دیکھنا میں چلا ہوں گا یہ سب ایک بات بتاؤں کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے دوا ہم دے رہے ہیں یہ جو پرجی ہم ٹوکن دیتی ہیں لوگوں کو یہ دوا ہی ہے اسی سے شفاہ ہوگی تو یہ انچالا انقریب اب شفاہ ہوتی جائے گی آپ دیکھیں کہ پہلے سے زیادہ بیٹری آئے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہینڈ بلنگ جو ہے بھی دینے جارہے ہیں ڈی ایس بی ساپ گاڑیوں میں ان ہینڈ بلز کو جو ہے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں سلام علیکم ماشاءاللہ اسی آپ عمل کر رہے ہیں اس کو پڑ کے دارہ اس پہ آئے میں اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں آپ کہ یہ جو گلتیاں کرتے ہیں یہ ہماری اپنی جان کا خطرہ ہے ان کی مجھے ایک چیز اچھی لگی کہ انہوں نے بیلڈ بھی لگایا نہیں میں وہ کر رہا سمیدار لوگ اب انشاءاللہ اس سے بہتر ان کو حویت نیز آئے گی انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہی جو کر رہے ہیں ہینڈ بلز بغیرہ لوگوں میں ڈسٹیبیٹ کر رہے ہیں لوگ آوینڈس دے رہے ہیں تو یہ کیسا آئی ہے نہیں اچھی ایکٹیویٹی ہے اور ان کو جتنا کانون سخت کریں گے اتنا ہمارے لیے بھی اچھا ہے اتنا باقی عوام کے لیے بھی اچھا ہے ہم اپنے ٹریفک کامینین کو فالو کریں گے تو زیادر سی بات ہے ہماری زندگی جو ہے بہتر رہے گی جان لے وہاں زندگیاں گزر جاتی ہیں بر جاتے ہیں لوگ لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے یہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس سے اس کو بہت زیادہ ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ٹریفک کامینین کو جو ہے فالو کرنا ہم سب کا فرض ہے اور اس میں ٹریفک کامینین کو جب فالو کریں گے حاصلات میں جو ہے جس طرح جو حاصلات جو ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے ظاہری سی بات ہے کم ریشیو ہو جائے گا لیکن اس چیز کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہم لوگ ہمیشہ شارٹ کٹ لینے کے چکر میں اپنی زندگیاں گوا دیتے ہیں آئیے میرے غد مزید ایپ ایئر سیون جاری ہے ناظرین جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ڈی ایس پی سب ہمارے سب موجود ہے جگہ ہم نے چینج کی اور یہاں پہ بھی چیک کریں ڈی ایس پی سب خود یہاں پہ ہمارے سب موجود ہیں آج یہاں پہ موقع پہ اور جو ہینڈ بلز ان کے ہاتھ پہ جو موجود ہیں یہ بھی لوگوں میں ڈیسٹریبیٹ کریں گے آئیے میرے سب ناظرین ایف ایر سیون جاری ہے علی بھائی مجھے بتائیں جس طرح یہاں پہ جو لائن جو یہ بنی ہوئی ہے اس لائن کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے نا یہ ٹیفک پہ جو رولز منایں گے ہمارے سیفٹک پہ منایں گے یہ لائن ہے اس ٹاپ لائن یہ ہر سنگل پہ چوک چورائے پہ موجود ہوگی جو بھی بھوڑ پہ سفر کرنے والے ازاد ہے اگر سنگل ریڈ ہے یا مثل مینویل سنگل ہے لوگ اشارت سے لوکا ہے تو سپتہ ہمیں کہ وہ سٹاپ لائن سے پیچھے اپنے گاڑی روک ہے یہ اس کی جو ہے سیفٹنگ کیلئے بڑائی گئی ہیں اور یہ اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کریں گا اس کا بھی چانام ہوتا ہے یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پر تو ادھر آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ اس ایریا میں یہاں پہ فرائد اپنے جاب دیتے ہوئے میں یہاں کافی عرصے سے ہوں دو سے سوا دو سال کے عرصے میں کتنے حادثہ دے گئے ہیں یہاں پہ اللہ کا چکہ ہے کہ حادثہ کی بہت کمی زیادر یہ جو ہے پڑے لکھی لوگوں کا علاقہ بھی ہے وہ خود بھی یہ خانون کی پاسداری کرتے ہیں وہ لوگ اور اس میں باز جو یہاں پہ جو بھی حادثات ہوئے ہیں جو رونما ہوئے زیادہ جو ہمارے ٹینجر بچے جو رہے ہیں اسے گھر سے گاڑی لے گئے نکلے موٹر سائیکل لے گئے نکلے سودا لینے کے لئے وہ وہاں سے دھوکار گیا ہے گاڑی روڈ پہ لے آئے جب وہ سنگلز جم کرتے ہیں تو کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے ویسے آج تک اللہ کا شکر یہاں کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں ہوا جب سے میں نے اپنے شو شروع کی ہے میں یہی بول رہا ہوں کہ عوام سے ہی بات کر رہا ہوں میں کہ لوگ شوٹ کٹ کے چکر میں اللہ رحم گر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا پھر بستر پہ دنوں میں پڑی آتے ہیں کیا میں علی بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا ہے بہت پھر آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی حادثہ ہوگا جسے میں تقریبی پہنچتی ہے ترہڈی بھی جو چیتی فریکچر ہو گئی اور جو خاص طور پر جو ہمارے جو جو کمرشل ڈرائیور ہیں جیسے بھی ہم نے رکشے والا چیز دیکھی عمومن یہ جو حادثہ جو رکشے ڈرائیور اور جو سیکل والے کرتے ہیں جل بازی میں اور جب آپ ان کو روک لیں گے پسنجر کو جل دیے جی آپ پٹل جانا ہے دو منشور آپ پٹل یہاں پر ہیں وہ بانے کریں گے اور پھر آپ بھی بیپس ہو جائیں گے ان کو کہ جی مریز بیٹا ہوا ہے لوگ جلدے جا رہے ہو نہ جا رہے ہیں لوگ یہاں کے انوائرمنٹ کا ہی پیروٹ آتے ہیں اچھا ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا میں ایک بات اور ڈی ایس پی سب سے پوچھوں گا کہ جس طرح پیڈیسٹریان جو سگنلز ہوتے ہیں پیڈیسٹریان اگر سگنل وہ سٹاپ ہو جائے مطلب جو کاریوں کو جو سگنل سٹاپ ہو جائے تو پیڈیسٹریان جو سگنل وہ آن ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو کر سکتے روڈ کو کراس کر سکتا ہے ڈی ایس پی سب سے میں پوچھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں چوئیس آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح پوری دنیا میں پیڈیسٹریان جو سگنلز لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں ہے یہاں جہاں بھی جو رنگی ہے یہاں ہمارے جو بھی سگنلز وہاں بلکل لگی بھی ہے لیکن لوگ بلکل اس کو وہ سوچتے نہیں کہ وہ جی ٹھیک ہے یہ لگی رہے لگی اس کے اوپر گاڑی کھڑی کریں گے اس کو کراس کر کے کریں گے یہاں یہ آویرنس کی کبھی اب ہم لوگوں نے انشاءاللہ یہ کیا میں تو پہلے اپنے جوانوں کو بھی ٹوکتا ہوں اس ٹاپ لائن سے پیچھے کھڑی کریں گے اور پیچھے کھڑی ہوتی ہے میرے ایس او ہیں جتنے بھی میرے چار ایس او ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں چاہاں بھی ہے تو وہ آستے آستے انشاءاللہ آویرنس آ رہی ہے اس کی سگنل کی بات کر رہا ہوں جو لگے ہوتے ہیں جس طرح یہ گاڑیاں والوں کے لیے لگے ہوئے اس طرح ایک پیڈیسٹن بھی لگا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ہے وہ کب تک آہتے ہیں وہ تب گورنمنٹ کی مرضیب ہے وہ تو ضروری ہے نا نہیں ہے ضروری ہے لیکن مقصد یہ نہیں کہ وہ جب وہاں پر ہوتے ہیں نا وہ چیزیں سارے انشاءاللہ آستے آستے سٹم با سٹم سب کچھ ہو جائے گا اب یہ چیز نہیں ہوگا کافی پہلے سے ترقی ہوگی ماشاءاللہ مجھے بھی کراچی میں چونتی سال ہو گئے ہیں اسی ڈیپارٹمنٹ میں لیکن اب یہ میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارا شہر ہماری پولیس اس سے کافی اپیڈیسٹن بھی پتہ زور کیوں دے رہا ہوں جو پیدل چلنے والے جو میں پھر وہی بات کروں گا کہ اور دنیا میں اگر کئی چلے آؤ تو وہ یقین کریں دنیا وہاں رک جاتی ہے جب پیڈیسٹن کھلتا سیز ہو جاتی ہے سر اب یقین مانیے وہ گاڑی وہ اس کو رستہ ایسے لیتا ہے جسے کوئی منسٹر جا رہا ہے وہاں پہ پیدل چلے والے کو یہ قانون ہے ملکل اسی طرح قانون ہے اب یہ چیز ہے کہ ہاں سے ہاں سے انشاءاللہ یہاں بھی ٹھیک ہو جائے گا دیکھتے ہیں جب ہم ہم بھی اللہ کریں دیکھیں کہ بدلے گا پاکستان انشاءاللہ امید کرتے ہیں ناظرین ایف آئی ایر سیون جاری ہے ناظرین جیسے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں گاڑی والوں کو بھی موٹر سیکل والوں کو بھی تاکہ لوگوں میں اویڈنس ہے اور یہ اویڈنس ہم لوگ کئی بار پہلے بھی دے چکے ہیں ابھی پھیر آج دے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں جو لوگ رہے گئے کاش وہ فالو کر لے تاکہ حاصلات کا نشانہ کم ہو بلوایا ہے میری گوڈ شعباس اور ڈاکومنٹس گاڑی یہ اپنے آپ نے رکھنے اور یہ پڑھ کے اس کے بعد اس پہ عمل درامت کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا شعباس لوگوں میں اسلام علیکم جناب دے دے یہ آپ بھی دارا اس پہ اویڈنس لوڈ سیڈ بیلٹ پینٹو اس پہ دیکھو ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے پہلی دیکھ کے پہل چلو اچھا کیا ہے دیکھ کے بھی کریں بہت اچھا کیا ہے مقصد دینے کہ دیکھ کے بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے اس کو پڑھنے سو گئے جہاد بنا کر اڑھائیں گے نہیں نہیں بھائی نہیں بھی ہلکر پڑھیں گے میرا بھائی آج ہے میرا حضر ان کو بھی دینے دارا لوگوں میں اویڈنس ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کرتانے آپ شعباس اور یہ کبھی نہیں بھول کیے گا اور آپ یہ لیں اس کے بعد اس پہ پڑھ کے عمل کریں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب خود اپنے ہاتھ سے ہینڈ پیز لوگوں میں ڈسٹریبیٹ کر رہے تھا کہ لوگوں میں اویڈنس ہے اور لوگوں میں اویڈنس ہونی چاہیے رولز کو فالو کرنے کی تاکہ لوگ جو ہے جو حاثت جو شہر میں ہو رہے ہیں میں پھر ایک بات کہوں گا یہاں پہ کہ جو حاثت کی کمی ہم نے خود کرنی ہے خود ہم لوگوں نے جو ہے اس کو ختم کرنا ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پلس چیف جو ہمارے ہیں ڈاکٹر امیر شیخ صاحب وہ ماشیلہ سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ایکشن لے رہے ہیں اور وہ خود بظاہر ٹریفک کو بھی گائے بغیے دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا کہ لوگ جو ہے رولز کو فالو کریں تاکہ حاثت میں کمی ہے ناظرین ایف ایئر سیون جاری ہے علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک ڈے سپنڈ کیا اور ہم نے دیکھا لوگوں کا رویہ بھی دیکھا آپ نے چلان بھی کیے آپ کیا سمجھتے کہ کب تک کراچی کے اندر ٹریفک کا نظام بلکل صحیح ہو جائے ٹریفک کا نظام تو ہمارے اور آپ کے اور جو روڈ میں چلنے والے ہیں سب کے مل جل کر کے اور قوانین پر عمل کرنے کے بار ہی صحیح ہوگا اس کا ذریعہ ہے موسا ذریعہ تو آپ ہیں پرنٹ میڈیا بھی ہے تاکہ جو ہمارے جو لوگ جو آگاہی نہیں ہیں قوانین سے ان کے گائے با گائے آپ کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ان کو آگاہ کرتے رہیں کراچی کے جو رہنے والے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہیں وہ سبزی لینے کے لیے یا کوئی سودا لینے کے لیے جو موڈسیکلے دے رہتے ہیں وہ نہ دے بچوں کو کیونکہ جان اس کی بہت امتی ہے بار میں وہ رویں پچھتا ہیں وہ اس سے گریس کریں بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے تینکی سو مچ فوریو ٹائم ناظرین یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے ڈی ایس پی چودری لیاکہ صاحب جنہوں نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے ہم نے ٹائم دیا ان سے جانتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں جاتے تھے وہ کیا الفاظ آپ لوگوں کے لیے کہیں گے چوئی سب جاتے تھے کوئی ایسے الفاظ ہماری کراچی کے عوام بس کراچی عوام کو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے کم عمر بچوں کو کسی کو کوئی گاڑی نہ دیں موڈسیکل نہ دیں اور جب بھی خود بھی نکلیں سیڈ بیلٹ ہے قانون کی خلاف بھی کوئی نہ دیں اور قانون کو فانو کرتے ہوئے میری ان سے ریکویسٹ ہے آگے جائے اور اسی تارہ ملہ کمارات رکھی کریں چوئی سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے تینکی سو مجھ پوئے ٹائم ناظرین یہ تھا آج کا فائر سیون جاتے تھے میں صرف یہی کہوں گا کہ قانون کی پاسداری کرنا ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان عمد چودری اور فائر سیون کی ٹیم کو اجادت دیں اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے اور فائر سیون کی ٹیم کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے اگر آپ کہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے آپ فائر سیون کی ٹیم کو آگا کر سکتے ہیں اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات